دوستوں ہم سب کے جیون میں مطرتہ کی ایک بہت بڑی بھومکہ ہوتی ہے مطرتہ ہماری زندگی کو سوار سکتی ہے اور ہمیں برباد بھی کر سکتی ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں مطرتہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے پر ایک سفل انسان وہی ہوتا ہے جو یہ سمجھ سکے کہ کون اس کا مطر ہے اور کون اس کا شترو جو بھوشی میں اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اگر آپ اپنے جیون میں کبھی دھوکہ کھانا نہیں چاہتے ہیں اور جیون کے ہر کشیتر میں جیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آچارے چانکے کی صلاح کو ضرور مانے آج ہم آپ کو ایسے چھے طرح کے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں اور آچارے چانکے کے مطابق آپ کو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا لینی چاہیے ورنہ آپ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا ہے کرودھ کرنے والے لوگ ایسا لوگ جو ہر وقت کرودھ کرتے ہیں جنہیں چھوٹی چھوٹی بات پر آسانی سے گصہ آ جاتا ہے وہنہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مصیبت پیدا کرتے ہیں یہ لوگ کسی کے سگے نہیں ہوتے یہ کسی بھی وقت آپ پر کرودھ کر کے آپ کا اپمان یا پھر آپ کا نقصان کر سکتے ہیں جب انسان کو گصہ آتا ہے تو اسے صحیح اور غلط کا فرق بلکل بھی نہیں دیکھتا کرودھ ہی منوشیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ان سے دور کا ہی رشتہ رکھنا چاہیے دوسرا ہے سوارتھی لوگ سوارتھی لوگ ہمیشہ اپنے فائدے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں یہ کبھی بھی سگے سمبندھی نہیں دیکھتے انہیں صرف اپنا ہی فائدہ دکھائی دیتا ہے ایسے لوگ اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسے لوگ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں یہ لوگ صرف تب تک آپ کا ساتھ دیں گے جب تک ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے اور جس دن ان کو آپ سے فائدہ ملنا بند ہو گیا اسی دن یہ آپ سے سارے رشتے توڑ دیں گے پھر چاہے وہ کتنا ہی گہرا رشتہ کیوں نہ ہو اس لیے ہمیشہ اپنے ہد کو آگے رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو بہت مشکل میں ڈال سکتے ہیں یہ لوگ کبھی کسی کی ضرورت پر کام نہیں آتے اس لیے ایسے لوگوں سے ساوڈھان رہیں تیسرا ہے زیادہ تعریف کرنے والے لوگ اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو بے وجہ ہی ہر سمیہ آپ کے سامنے تعریف کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ان سے ساوڈھان رہنے کی ضرورت ہے یہ لوگ صرف اس لیے آپ کی تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کا دل جیت کر آپ سے اپنا کام نکال سکیں سچ میں دیکھا جائے تو ان کو آپ سے کوئی لگاو نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ آپ کو آپ کی کمی نہ بتا کر آپ کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھتے ہیں یہ لوگ بس آپ کے پاور اور پیسے کی وجہ سے ہی آپ سے جڑے ہوتے ہیں ایک بار اگر آپ کا پاور اور پیسہ کم ہو گیا تو یہ لوگ اچانک ہی آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں گے جو آپ سے زیادہ پاورفل اور پیسے والا ہو اس لیے ایسے لوگوں سے دور ہی رہیں چوتھا ہے جو لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے یہ لوگ آپ سے جھوٹ بول کر کسی کے بھی خلاف آپ کو بھڑکا سکتے ہیں یا آپ کے خلاف کسی اور کو بھڑکا سکتے ہیں یہ لوگ ادھر کی باتیں ادھر کرنے میں ماہر ہوتے ہیں یہ لوگ اپنا کام بنانے کے لیے کبھی بھی آپ کے بارے میں جھوٹھی باتیں بول کر آپ کو مصیبت میں پھسا سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا اور ان پر بھروسہ کرنا آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ خود کو ان سے دور ہی رکھیں پانچوا ہے چھل کرنے والے لوگ ایسے لوگ جو کسی اور کے ساتھ چھل کر چکے ہوں وہ کسی بھی وقت آپ کو بھی دھوکھا دے سکتے ہیں یہ لوگ سب سے پہلے میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو اپنے جال میں پھسا لیتے ہیں اور پھر آپ کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ اپنا کردار اتنی بخوبی سے نبھاتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا بھنک تک لگنے نہیں دیتے کہ آپ کا استعمال کیا جا رہا ہے پہلے تو یہ جھوٹے سپنے دکھا کر آپ کے زندگی میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لیتے ہیں اور پھر جب آپ ان کے جال میں پھس جاتے ہیں اور انہیں لگنے لگتا ہے کہ اب آپ ان کے بنا نہیں رہ سکتے تب یہ اپنی اصلی اوقات دکھاتے ہیں ان کا مقصد ہی ہوتا ہے آپ کا استعمال کرنا ان کو آپ سے کوئی لگاو نہیں ہوتا ہے ایک بار جب ان کا من آپ سے بھر جاتا ہے تب یہ آپ کا بھروسہ توڑ دیتے ہیں ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دے کر اور آپ کو زندگی بھر کے لیے کبھی نہ بھرنے والا زخم دے کر بھاگ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیے ورنہ آپ کی زندگی نرک بن جائے گی چھٹا ہے راج خود تک نہ رکھنے والے لوگ اگر کوئی دوسرے کا راج آپ کے سامنے کھول رہا ہے تو یہ نشچت ہے کہ وہ آپ کا راج بھی کسی اور کے سامنے کھولے گا ایسے لوگ کبھی بھی کسی بات کو راج نہیں رکھ پاتے ان لوگوں کو کوئی چھپا کر رکھنے والی بات بتانا آپ کو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے ان کو اگر آپ کا کوئی گہرا راج پتا چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ بھوشے میں یہ آپ کو بلیک میل کریں اور زبردستی آپ سے کوئی کام کروائیں یا پھر آپ کے راج سب کو بتا کر سماج میں آپ کا نام خراب کر کے آپ کو اپمانت کریں ایسے لوگوں کو گلتی سے بھی اپنے کسی راج کے بارے میں نہ بتائیں ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں راج ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے پھر چاہے وہ آپ کے کوئی سگے سمبندھی ہو یا کتنا بھی اچھا مطر ہی کیوں نہ ہو اسے دنیا سے چھپا کر ہی رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کب کون آپ کا شترو بن جائے آج کے زمانے میں لوگوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی اس بات کا سب سے بڑا سبق ہمیں رامائن سے سیکھنے کو ملتا ہے راون کے بھائی ویبھیشن کو اس کے مرتیو کا راج پتا تھا پھر جب ایک دن راون نے اسے لات مار کر لنکہ سے باہر نکال دیا اس کا وہی بھائی اس کا شترو بن گیا اور اس کے مرتیو کا کارن بنا ویبھیشن نے پربوشری رام سے دوستی کی اور انہیں پورے لنکہ اور راون کے سارے راج کی باتیں بتا دیا اسی وجہ سے ہی راون کو مار پانا سمبھو ہو پایا راون نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ اس کا بھائی ہی اس کے مرتیو کا کارن بنے گا ٹھیک اسی طرح آپ کو بھی نہیں پتا کہ جو لوگ آج آپ کو اپنا پن دکھا رہے ہیں کل وہ کب اور کس کارن آپ کے شترو بن جائیں گے اور آپ کے راج دنیا کے سامنے لا کر آپ کو تباہ کر دیں گے اس لیے ساوڑھان رہیں تو دوستوں آچارے چانکے کے مطابق یہی وہ چھے طرح کے لوگ ہیں جو ہمیشہ دھوکھا دیتے ہیں یہ لوگ نہ تو کبھی کسی کے ساتھ دوستی نبھا پاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ ایمانداری سے رشتہ نبھا پاتے ہیں یہ لوگ کبھی دوسروں کے بھلائی کے بارے میں نہیں سوچتے انہیں بس اپنی ہی فکر رہتی ہے اس لیے آپ سب سے ہم یہی انرود کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے دور ہی رہیں اور خود کو سرکشت رکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہنے کے لیے